پانچ کلا نو نیوکت سکشکو کا اورینٹیشن کارکرم تو مہتپون جانکاری آپ تک پنجھا رہے جس میں کینڈری سواسے منتری جے پی نڈڈا شرکت کر رہے ہو ہریانا سی ایم نائب سنگھ موجود ہے سکشکو کو سی ایم نائب سنگھ کا منتر کیا کچھ ہے تو چلیے سمبودن کے ذریعے جانتے ہیں میں نے وہ پرچی لے کر کے جیب میں ڈال لی میں نے دوبارہ مکھے منتری جی کو یہ نہیں کہا کسی بچے کے بارے ماں کی بھئی اس بچے کو نوکری لگوا دو کسی بچے کے بارے میں نہیں کہا نہ ہمارے کسی ودائک نے کہا کسی بھی ودائک نے نہیں کہا اور اس کا پرنام آج آپ کے سامنے ہے یہ پرنام ہے آپ کے سامنے یہ اس کا پرنام ہے میں منہر لال جی کو بہت بہت ساتھ عوا دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لے کر کے ہریانا پردیش کے یواؤں کو سمان دینے کا کام کیا ہے یہ منہر لال جی کی تفسیہ ہے یہ اس کی تفسیہ کا پرنام ہے کئی بار ہم سنتے ہیں یہ بات بول دیتے ہیں ہوتا ہے کئی بار آ کر کے بتاتے ہیں ہمیں کارکرتہ کچھ لوگ کارکرتہ بھی بتاتے ہیں کہا جی دیکھئے انیتہ مت لینا اس بات کو جو میں بول رہا ہوں کہا جی بچہ محنت پہ لگا ہے میں نے کہا ہے یہی تو ہماری سرکار کی قابلیت ہے کہ بچہ محنت پہ لگنا چاہیے یہی تو قابلیت ہے نہیں تو پرچی کے ساتھ کھرچی بھی چلتی تھی اور کھرچی کے ساتھ ساتھ لیسٹ بھی بدلتی تھی چار دن پہلے چھپنا شروع ہو جاتا اخوار میں اخوار میں چار دن پہلے ریزلٹ آنے سے کہا بھائی پھلانے منتری کا بیٹا نوکری میں لگ گیا یہ اس پرکار کی خبریں چھپتی تھی نہ چھپتی ہو تو بتائے دیو چھپتی تھی نا یہ خبریں چھپتی تھی اخوار میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ رات کے بارہ بجے میرے پاس چنڈی گھر سے بھون آتا ہے اور میرے کو یہ بھون آتا ہے رات کو بارہ بجے کی ریزلٹ تیار ہے اور میں بھون کے اوپر بولتا ہوں کہ ابھی بٹن دبا دے اس کا ابھی بٹن دم جائے پہلے کیا تھا دو ہزار چودہ سے ریزلٹ ڈکلیر ہونے سے پہلے اخوار لکھتے تھے کہ بھائی بھلانے منتری کا بیٹا نوکری لگ رہا ہے اور آج جب ریزلٹ ڈکلیر ہوتا ہے تب اخوار لکھتا ہے کہ رکشا چالک کا بیٹا ہریانہ سرکار میں ایسی ایس لگ گیا ہے آج ریزلٹ ڈکلیر ہونے کے بعد لکھتا ہے جو انٹریو لے رہا اس کو بھی نہیں پتا کہ میں نے بچے کو کتنے مارک دیئے ہیں اگر کوئی گڑھ بڑھ کرتا ہے کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہے میں آج بڑے وشواس کے ساتھ اتنے لوگ یہاں پر آج ہمارے ساڑھے سات ہزار نئے نیو اپوینٹ اپوینٹی بچے ہمارے آئے ہیں ایک بھی بچے نے کسی کو پانچ پیسہ نہیں دیا اگر کسی نے دیا تو میرے کو لکھ کر کے دے اس کو ترنس جیل کے اندر ڈالنے کا کام یہ ہماری سرکار بیٹھی ہے یہ اندر ڈالنے کا کام کرے گی بھائیو یہ سرکار ہے جو ٹرانسپرینسی پہ کام کر رہی ہے اور یہ ہم چاہتے تھے یہی آڈنیا پردھان منطری نریندر مہدی جی چاہتے ہیں آج دنیا کے اندر یہ بھارت پیچھلے دس ورسوں کے اندر بھائیو سمان کے روک میں وہ آگے اوبرا ہے یہ اس کے پیچھے کی مینط ہے یہ اس کی پیچھے کی تپسیا ہے اگر ہم ہریانہ کو دیکھتے ہیں آج مجھے یہ بھی خوشی ہے آج مجھے پیچھے کی آج مجھے پیچھے کی آج مجھے پیچھے کی